اسلام علیکم حضرین کیسے ہیں امیدیں سب خیرے سے ہوں گے آپ کے دن کیسے گزر رہے ہیں ہمارے تو ایک دن ٹھنڈ ہوتی ہے ایک دن گرمی ہوتی ہے کبھی تو بارش جاتی ہے ایک دن جس دن گرمی ہوتی ہے تھوڑی بہت یا اچھا ویدر ہوتا ہے تو دوسرے دن ہی بارش ہونا شروع جاتی ہے ہمارے تو بس الحمدللہ ایسے ہی گزر رہا ہے نہ سردی جاتی ہے نہ گرمی آتی ہے اچھے طریقے سے عجیب کنفیوزنگ ہیں تو آج میں اپنے دن کا آغاز کر رہی ہوں میں صبح کو ناشتے پہلے تو ہمارا دن ناشتے سے ہی اشتار ہوتا ہے نماز پڑھ کے تو سیٹرڈے والے دن ہم سو جاتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں تھوڑا آرام کرلوں کیونکہ پورا بھیک تو آرام کرلے کا ٹائم ملتا نہیں ہے تو سیٹرڈے والے دن یہ کہ تھوڑی دیر سے اٹھتی ہوں اور یہ کہ ناشتہ پھر اچھا بناتی ہوں کوشش کر کے کہ وہی پہ بتا رہی ہوں کہ باقی دنوں میں تو ٹائم ہی نہیں ملتا تو آج میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے پراتھے پراتھے میں بنا رہی ہوں میرے پاس تھے شامی کباب میں نے بنایا تھے تو اسی سے ہی میں نے پہلے شامی کباب کو فرائے کر لیا تھا اور اس کے بعد جو ہے میں نے روٹی بنا کر اس کے اندر شامی کباب کو رکھے اور تھوڑا چیز ڈالتی ہوں چیز اس لئے ڈالتی ہوں کہ اس سے یہ کہ پھر کھانے کے ٹائم پہ مسالہ جو ہے نا وہ نیچے گرتا نہیں ہے منہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے دال کے پراتھے بنا رہے ہیں یا کسی سبزی کے تو کھانے کے ساتھ ہی وہ گرتا جاتا ہے لیکن اس سے یہ کہ ٹیسٹ بھی اچھا ہاتا ہے اور یہ کہ اچھے سے بائنڈنگ بھی ہو جاتی ہے جو بھی ہم ڈالتے ہیں تو کل بھی ہمارے پاس بارش پڑی تھی پوری رات لیکن یہ کہ شکریہ رسوں پہ کوئی بھی کیچڑے وغیرہ نہیں ہے تو آج کا دن تو ویسے ہی سیٹرڈی کا دن ہے تو کروسری وغیرہ تو لازمی کرتے ہیں سیٹرڈی یا سنڈے کو تو آج ہی میں کر رہی ہوں سیٹرڈی والے دن بیٹی کو ساتھ لے کے جا رہی ہوں کیکہ اس کو بھی ہے کہ میری جو بہتے کے جو پیسے مجھے ملے ہوئے وہ میں نے سنبھال کر رکھتے ہیں وہ کافی دن سے کوئی سٹور وغیرہ نہیں گئی تھی تو اس کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ کچھ شاپنگ کروں تو میں اس کو لے کے ہی جا رہی تھی کہ آپ سنیں ہماری بات پڑھے کریں ان میں ہے رمزان جبارہ میں ہے تو میں کہا تاہوں خوف میں ہے کہ 5 دن چھوٹے جانے پھر چھوٹے کارو یا پک کرو این او نان کہ رمزان میں بھی اسٹارٹ رکھو اہم پوہ بجے کونت آننتے بھڑکان دارا ہوں یہاں تاہوں اس کو رمزان میں کرو بس 5 دنس، مہ ہکڑی مکڑاٹی پسند آئی بھی یہ پاک گیا تو تاہاں چارٹی کرو یہ اچھا پر مو جکو اٹھایا وہ این ہو میں اپنی بیٹی کو یہ بتا رہی تھی کہ رمضان شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے تو میں اس کا پہلے ہی تھوڑا تھوڑا ذہن بنا رہی ہوں اور یہ بھی ہے کہ میں خود بھی ڈاکٹر فرد حاشمی جوین میں ان کو سنتی ہوں تو میں نے ان کا ایک بیان سنا کہ رمضان میں کرنے کے لیے کہ آپ کم از کم پانچ کام ایسے سوچ لیں جو آپ کو کرنے ہیں تو ان میں ایک جو وہ مجھے بہت پس آیا تھا وہ میں نے پلاننگ بھی کی ہے اور میں آپ کو کوشش کروں گی کہ میری کیا پلاننگ ہے انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گی بھی اور شیئر بھی کروں گی میرے بیٹی کی ساتھ تو شیئر کیا ہے اس کو بہت پسند آیا ہے تو یہ کہ شاپنگ بھی ہم کرتے جا رہے تھے گروسری وغیرہ اور یہ کہ باتیں بھی کرتے جا رہے تھے میں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ باتیں کروں جو میرے ایکسپیرینس میں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو یہ میں سبزیاں لے رہی تھی لیکن کوئی مشکل سے ہی مجھے اچھی چیز مل رہی تھی تو تھوڑا بہت سمان لینا تھا وہ لیا ہم نے اور میری بیٹی کی صرف یہی زد پڑھ رہی تھی کہ ٹوائس کی طرف چلو ٹوائس کی طرف چلو اس کی فارماشیں الگ ہوتی ہیں بڑی بیٹی کی فارماشیں الگ ہوتی ہیں بیٹے کی الگ ہوتی ہیں ہم تو بس ہماری اپنی کچھ شاید ہی ہو ہوتی ہے فارماش کے ہمیں اپنے لیے یہ لینا ہے یا وہ لینا ہے خیر جو چیز لینی تھی وہ مل نہیں رہی تھی چاکلیٹ بھی ڈھونڈ رہی تھی تو وہ بھی نہیں مل رہا تھا مجھے بیٹی نے کہا کہ ڈار چاکلیٹ لے کیا ہے تو ڈارک چاکلیٹ تو ملی نہیں رہا تھا پھر میں نے دوسرا لیا اور اس سے بھی ہماری بڑی حالت ہوئی اس کے بارے میں آپ کو بتا ہوں گی ایک اور پاک تو خیر یہ اس کے بعد ہم کائٹ دیکھنے چلے گے بیٹی کے لیے ٹوائز سیکشن میں آئے تو دیکھتے رہے پہلے ہم نے لاسٹ یر کوویڈ سٹار ہونے سے پہلے بھی ایک کائٹ لی تھی اور وہ بہت خوبصورتی بس اڑاتے تھے جیسے ہی نوہ اوپر چلی جا دی تھی اور کافی بڑی تھی تو ہم نے ایک کائٹ پی لی چھوٹی سی اس کے لیے اور یہ کہ ٹوائز وگرہ ہم دیکھتے رہے ہائی مائی نیم اس بیلی آئی ملید 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 یہ تو چلتی ہے ٹوائز کو دیکھنے لیکن اس سے زیادہ میں ان سے کلے کرتی ہوں مجھے زیادہ مزہ آتا ہے کھلنے یہ مجھے کہتی رہتی ہے ممی صاحب 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 اب بس کریں لیکن میں جو کھلنا شروع کروں تو شاید ہی مجھے کھلنے بچوں کے ساری مزہ آتا ہے بہت زیادہ تو پھر بس ہم دیکھتے ہی رہتے تو میں نے دیکھا یہ ہائی سیکشن تھا وہ تو بہت خرابہ پڑا تھا میں نے یہ بعد بھی ایک بیٹی کو نوٹس کروا ہے کہ دیکھو ہم تو چلتے ہیں تو جو ہے نا سامان ادھر ادھر پھینکتے رہتے ہیں تو کیوں نہ کبھی انسان مطلب تھوڑا تمیز سے سامان اٹھا ہے تاکہ جو ہم جو یہ کام کرتے ہیں آپ اسوسییٹ ان کو منیجرز کی زیادہ سننی نہ پڑے میری فرینڈز وغیرہ ہیں وہ جو ہے نا یہاں پہ کام کرتے ہیں میں نے بھی کیا ہے میں نے ٹوائس سیکشن میں نہیں کیا لیکن میں نے دوسرے ڈپارمنٹ نے بھی کیا ہے کام تو لوگ آتے ہیں ایسے بے دردی سے سامان اٹھاتے ہیں اور پھینک کر چلے جاتے ہیں تو ایک تو اخلاق بھی ظاہر ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ کس مطلب ذہنیت کے تمیز ان میں کتنی ہیں تو جائیں تو کوشش کریں کہ چیزیں جو ہیں واپس اپنی جگہ پر تو اٹلی ضرور رکھیں یہ دیکھیں نا ابھی بھی پیچھے دوسرے سٹور پر ہم آئے تھے تو جو ہے چپلیں وغیرہ وہ بھی ایسے پڑی ہوتی ہیں بے دردی سے تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جو ہے نا جب جائیں کروسری سٹور میں تو کوشش کریں کہ چیزیں جہاں سے اٹھائیں وہیں پی رکھیں تو جیسے ہم باہر نکلے تو بارش شدید سٹارٹ ہو چکی تھی اور یہ کہ بہت زیادہ تیز بارش تھی بالکل کبھی کبھی تو کسی کسی جگہ پر تو رستہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا خیرہ اللہ اللہ کر کے ہم گھر تو خیرہ سے پہنچی گئے سب کہتے ہیں کہ بھئی کل سنو ہے باہر خیال سے نکلیں بارش ہے سنو مطلب خیال سے نکلیں لیکن یہ تو ہمارا یہاں پہ روز کا معمول ہے بارش سنو سٹروم خیر یہ کہ کوشش کرتے ہیں کہ احتیاط کریں لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ اتنی جلدی پھر بارش بھی شروع ہو جائے گی تو خیرہ میں گھر آ چکی تھی ساری گروسری وغیرہ کر کے بچوں کے سنیکس یہ چیزیں ہیں تو چاکلٹ کا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ایک بات کہ یہ میری بیٹی نے کہا کہ مامی یہ بہت زیادہ کڑوا چاکلٹ اس نے ٹرائے کیا تھا تو خیر میں نے بھی ٹرائے کیا میں نے کہا اس کو مجھے بھی ہسی آ رہی تھی بہت زیادہ میں نے اس کو کہا بھئی یہ جب چاکلٹ کھائیں تو اس کے ساتھ ایک بڑا پیالا شگر کا بھی اپنے ساتھ رکھیں چینی کا تاکہ وہ کڑوا ہم ختم کر سکیں اتنا کڑوا چاکلٹ تھا کہ کوئی حد نہیں ہے تو بھئی بات اور یہ ہے کہ ہم عورتیں دنیا کے چاہے کسی بھی کون میں چلی جائیں کہاں بھی کر جائیں کیا بھی کریں کم کام جتنا بھی کریں یہ ہو نہیں سکتا کہ سارے کاموں کے بعد ہماری جان کچن سے چھوٹ جائے تو باقی سارے کام کر کے میں کچن میں داخل ہو چکی ہوں اور آج میرا موڈ ہے چکن سٹیم روز بنانے کا اور میں نے یہ بنایا تھا اور اس کی ریسپی تفصیلی جو ہے میں نے اپنے میرا ایک اور چینل بھی ہے جس کا نام ہے ارشی کچن تو اس پر میں نے تفصیل ڈالی ہوئی ہے اگر کسی کو یہاں پر سمجھ نہ آئے تو آپ وہاں بھی چیک کر سکتے ہیں ارشی کچن میں لگ بھی ڈال دوں گی تو یہ میں بنا تو رہی ہوں صرف چار لگ پیس کیونکہ میں نے باقی جو بنایا تھا وہ ٹھیکا بنایا تھا بچوں کی وجہ سے لیکن یہ میں نے سپائسی تھوڑا بنایا تھا اور مجھے بہت پسند آیا تھا اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں تو میں نے پہلے چیکن لیک پیس اس کو فرائے کر لیا تھا اس کے بعد یہ میرینیشن کے لیے ان کو تھوڑا ڈھنڈا کر لیا تھا اور بعد میں الگ پیالے میں نے دھائی ڈالیا تھا اور جنجر گارلک پیسٹ سالٹ ٹرامیرک پاورڈر بلیک پیپر پاورڈر یلو فوڈ کلر تھوڑا سا ڈالا تھا گرم مسالہ ڈالا اور ریڈ چلی جو قٹی لان مریش وہ ڈالی میں نے چاہٹ مسالہ وینیگر تو میں نے نہیں ڈالا تھا لیکن یہ کہ میں نے لیمن جوز ڈالا تھا اس میں اور پیپری کا پاورڈر وہ سالٹ ٹرامیرک پاورڈر مکس کر کے میں نے چیکن پر لگایا اور آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیا اور آدھے گھنٹے کے بعد میں نے چیکن کو اسٹیم کر لیا تھا اسٹیم سے پہلے یہ کہ میں نے بٹر پیپر بھی رکھا تھا جالی پر اور یہ کہ میں نے ادرک کے قتلے اور لیمن کے قتلے تھوڑے بہت اور یہ کہ میں نے تھوڑے سے تل بھی ڈالے تھے چکن کے اوپر اور پھر میں نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے تقریباً اسٹیم کر لیا تھا اور چکن روز بننے کے بعد بہت ہی عالی قسم کا بنا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسٹیم کرنے کے بعد چکن کو پلیٹ میں نکا لیا اور میں نے ٹیسٹ کیا واقعی آپ یقین کریں اتنا لذیذ بنا تھا کہ میں بتا نہیں سکتی الحمدللہ بہت ٹیسٹی بنا تھا آپ لوگ ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیں کہ اس کا کیسا بہت ایزی سی ریسپی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت مزے کی بانی تھی تو آپ بھی ٹرائے کریں اور دعا میں مجھے یاد رکھیں اور ایک سین لاس والا بلکل مس نہیں کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ